جیسے آپ نے دیکھوا ہوگا رمضان کے مہین میں شروعات میں تو سپلائی تھوڑی بہتر تھی لیکن پہلے ہفتے کے بعد اس میں سپلائی ٹھیک نہیں رہی میں کئی بار میڈیا میں کہہ چکا کہ اس کی وجہات کیا تھے ایک تو یہ تھا کہ جو اس بار مارچ اپریل سے ہی جو درجہ ہر طرح کافی زیادہ رہا ایک سو بائیس سال کے جو ریکارڈ تھا ٹیمپریچرز کا مارچ اپریل کا وہ ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے جو ملک بر میں جو ڈیمانڈ تھی پاور کی وہ کافی بڑھ گئی دوسرا جو کووڈ کے دو سال ہمارے لوگ ڈاؤنز اور رسٹرکشنز تھے اس کے بعد یہ اس سال نومل ایک سال ہے جس کی وجہ سے جو انڈرسٹریل ایکٹیوٹی وہ پک اپ ہو گئی اسی طرح کمرشل ایکٹیوٹی بھی کافی رسٹور ہو گئی سو یہ سب جو چیزیں ہیں اس کے کرتے ہوئے جو بزلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی یہاں تک کی جو اپریل کے مہینے میں جو ڈیمانڈ ایک ریکارڈ جو ڈیمانڈ تھی دو لاکھ میگا وات ملکی سطح پہ اس کا بڑھ گئی اور لاسٹ یار جو انفیکس سات جولائی کو سب سے ہسٹاریکلی ہائی لوڈ سر ہوا تھا قریب دو لاکھ ایک ہزار میگا وات کا وہ بھی اس بار تجاوز کر گیا سو یہ وجہات تھی کہ اس بار کیا دیکھتے تھی اس کے چلتے ہوئے کچھ ایشیوز تھے ریگارڈنگ کول مومنٹ یا کچھ پاور پلانٹس ہیں جو خاص کر پرائیوٹ سیکٹر میں چلتے ہیں جو ایمپورٹڈ کول پہ چلتے ہیں سو کیونکہ جو انٹرناشنل مارکٹ میں جو کول کی قیمتیں ہیں وہ دو یا تین گناہ بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے ان پاور پلانٹس سے تھوڑی بزلی کی دستیابی نہیں تھی سو پچھلے ہفتے سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بزلی کی جو پوشن ہے اس میں آہ بہتری آئی ہے ایک تو یہ ہوا کہ جو سینٹرل جو کوٹا ہے اس میں سے ہمیں آہ جمہو کشمی کو دو سو سات مگوارٹ ملے اور جو نورمل شیڈولنگ ہے جو ہمیں بزلی آہ الگ الگ مختلف آہ پاور ہاؤسس سے ملتی ہے جنریٹنگ سٹیشن سے ملتی ہے اس میں بھی امپورومنٹ ہوئی اور جو چناب دریہ ہے جس پہ ہمارے ایک تو اپنا جو بگلی آر ون اور ٹو ہمارا ہے اور انہ پی سی کے دو پلانٹ تین پلانٹ انفیکٹ ہے سیوٹ آہ سیکنڈ ہے ڈولستی ہے اور سلال ہے اس میں آہ چناب میں جو ڈشچار میں بہتری ہوئی ہے تو ان پاور سٹیشن سے بھی جو جنریٹن ہے وہ امپروو ہوئی ہے تو اس وجہ سے پچھلے آہ ہفتے میں آہ یہاں پہ ہماری جو آہ بجلی کی دستیابی ہے ہے اس میں بہتری آئی ہے اور آہ عید کے بعد آہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آہ فردر انپروومنٹ اس میں ہو جائے گی اور جو نومل ہمارا جو سمر کا شیڈول چلتا تھا ہم اس کو چلا پائیں گے شیڈول کے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم بالکل پراپر دے دیں گے لیکن جو مجھے لگتا ہے جو اس ٹھم صورتحال ہے شاید اگر ہمیں آہ کٹیلمنٹ بھی کرنی پڑے گی وہ بہت لیمٹیڈ ہوگی تو زیادہ تر ہمارا جو نومل آہ سمر شیڈول چلتا ہے جس میں کٹوٹی کافی کم ہوتی ہے مجھے لگتا ہے عید کے بعد ہم شاید وہ چلا پائیں گے نہیں شیڈولیں تو ہمیں ملک آہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ there was a demand and supply gap جو conditions تھے چاہے وہ ملک بر میں جو درجہارت تھا کافی high تھا یا جو post covid جو industrial اور commercial activity بڑھی ہے اس کی وجہ سے کچھ دکھتے رہی لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمیں availability جو ہے جو وہ improve ہو گئی ہے اور جو ہماری local generation ہے وہ بھی آہ کچھ دنوں میں مجھے لگتا آہ full generation بھگلیار سے آ جائے گی تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے شاید curtailment کی نہ بھی ضرورت آہ کرنی پڑے یا اگر کچھ تھوڑی بہت کرنی پڑے وہ ہم proper ایک شیڈول آہ آہ announce کر لیں گے نہیں نہیں یہ تو ملک بر میں ملک کافی ساری ریاستے ہیں جس میں کیونکہ جو demand supply گیاب تھی یہ تو پورا national level پہ تھا تو جو اس کا اثر ہے صرف جینڈ کے یا صرف کشمیر پہ نہیں پڑا لیکن ملک کے باقی ریاستوں میں بھی یہ آہ اس کا اثر ہوا مجھے لگتا ہے ابھی سے ہماری تیاری ہو چکی ہے اور آہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں ہمارے بیشتر علاقے اس ٹائم بجلی چل رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ شام کے وقت بھی بیشتر علاقوں میں بجلی on رہے گی اور کل عید کا بڑا دن ہے تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ minimum جو کٹوٹی بالکل minimum ہو